بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم چپٹر ٹرٹین کرنٹرین الیکٹرسٹی انٹر پارٹ ٹو فیزکس کا لیکچر نمبر سکسٹین اور ٹاپک نمبر ٹرٹین پوائنٹ نائن کو کنٹینیو کریں گے جو ویری ہی سیمپل ہے شارٹ کسٹن کے طور پر آتا ہے یا سمجھنے کے لیے ہم اس کو دیکھتے ہیں جسٹ تو پسیجر آف سلوشن آف سلکٹ وابلم کوئی بھی کمپلیکس سلکٹ آ جائے تو اس کو ہم سوالف کیسے کریں گے اس کے ہم رولز بناتے ہیں اس کے ہم سٹیپس بناتے ہیں ان سٹیپس کو فولو کر کے فردہ جو بھی کوئی پرابلم آئے گی اس کو ہم نیزولف کریں گے جب نیکسٹ ویڈیو میں ہم ویڈ سٹون بھیج ہے جب ہم اس کو ڈسکرز کریں گے اس میں یہ سارا جو پوسیجر ہوگا وہ یوٹلائز ہوگا تو ہمارے پاس پہلا اس کا سٹیپ کیا ہے کوئی بھی کمپلیکس سلکٹ آجائے جو سلکٹ ڈائیگرام سب سے پہلے آپ نے سلکٹ ڈائیگرام بنانی ہے اس کی لیٹس پوز میں ڈائیگرام بناتا ہوں میں یہ ایک سرکٹ ڈائیگرام بنا رہا ہوں یہ جو دو ٹا میرا لینڈ ان کو ہم بیٹلی کے ساتھ کر دیتے ہیں اب آگے ہم بڑھتے ہیں the choice of loop should be such that each distance is included at least once in the selected loop اب ہم اس کمپلیکس سلکٹ کو solve کرنے کے لیے اس کی loops بنائیں گے like میں اس کو نام دیتا ہوں اے بی سی ڈی تو اس کی دو loops بن سکتی ہیں ایک اے بی ڈی اے دوسری loop بن سکتی ہے ڈی سی بی اور ڈی تو ہمارے پاس یہ دو loops بن گئی اب آگے پڑھتے ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ ہر loop جو بھی آپ consider کریں ہے اس میں ایٹلیس ایک resistance ہونی چاہیے تو آپ دیکھیں اس میں ایٹلیس یہ دو loops ہیں تو ایک یہ دسٹنس ہے اس میں ایک یہ دسٹنس ہے دوسری یہ دسٹنس ہے دونوں loops میں دسٹنس بھی انکلیوڈڈ ہے اس کے بعد ازیوما loop current in each loop وہ کہتا ہے ہم خود سے suppose کریں گے کہ ہر loop میں current کی ڈریکشن وہ بشک انٹیکلوکوائز بھی ہو سکتی ہے یا clockwise اگر anti-clockwise لیں گے تو ہر loop میں جو current کی ڈریکشن ہوگی وہ anti-clockwise ہوگی اگر آپ clockwise لیں گے تو ہر loop میں جو current کی ڈریکشن ہوگی وہ آپ کی کیا ہوگی clockwise ہوگی تو let's suppose میں یہاں پہ anti-clockwise کرتا ہوں i1 کو یہاں پہ بھی کیا ہو جائے گا i2 اس کے بعد all the current should be in the same sense it may be either clockwise or anti-clockwise last one is second last write the loop equations for all say selective loop a loop یہ تھی ایک loop یہ تھی اس کی باری باری ہم equations بنائیں گے اور کس کو use کرتے ہوئے کوئی چاف of second rule کو use کرتے ہوئے ہم ہر loop کی equations بنائیں گے اس کے بعد solve these equations for the unknown quantities پھر ہم جب equations بنا لیں تو ہمارے پاس الڈجابی کے equation آ جائیں گے ہم ان کو کیا کر لیں گے صرف ہم کیا کر لیں گے solve کر لیں گے ان کو تو جب ہم solve کر لیں گے تو ہمارے پاس unknown quantities آ جائیں گی کوئی بھی complex circuit ہو اس میں unknown quantities نکال دی ہو ہم پھر اس طرح سے use کر کے انیلیسیس کر کے کچھ آف second rule لگا کے پھر ہم اس کو utilize کرتے ہیں تو یہاں تک ہماری ویڈیو تھی آج کی جو next ویڈیو ہوگی انشاءاللہ very very important long question discuss کریں گے ویڈ سٹون ویڈج کا جس میں یہ سارا procedure utilize ہوگا تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں